اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کے سامنے پھر حاضروں بارہ جولائے ٹون نیس جولائے یہ ہفتہ کیسا رہے گا برجے اقرب اور برجے قوس کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں برجے اقرب کی یہ ہفتہ آپ کے معاملات میں کچھ خاص ثابت نہیں ہوگا آپ میں لالچ پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنے گا خاندان میں سمجھداری کے ساتھ پیچیدہ معاملات کو بہتر بنائیں خوشگوار لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے اپنا مزاج بہتر بنا سکیں گے جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ مزید تعلقات کو مضبوط بنائیں ایسے لوگوں کی طرف سے آپ کی حوصلہ وضائی کی جائے گی جو کہ آپ کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں محبت کے لئے بہت اچھا وقت ہے طویل عرصے کے لئے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں جو کہ کیسا ہفتہ رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک بہتر جاننے آلائے اچھا جی برجے کاؤس اس ہفتے منصوبوں کی کامیابیوں کے لئے مجاہبت کرنا پڑے گی حقیقت کے نزدیک رہ کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں محبت کے لئے آپ کا پورا ہفتہ بہت اچھا ثابت ہوگا کاروباری معاملات میں آپ کو کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے کاروبار ایسی چیز ہے جو میرے پیارے آقا حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور حکم بھی ہے کہ کاروبار کرو تاکہ تمہارا جو برسر روزگار ہے وہ بہتر سے بہتر ہو دوسروں کے لئے نوکری کرنا دوسروں کے لئے اپنی کالیٹیز کو اجاگر کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کاروبار خود کریں ملازمہ پیشہ افراد کے لئے یہ ہفتہ بہتر رہے گا یہ ہفتہ سرمایہ کاری اور نائے منصوبوں کے لئے بہترین ہے بہت زیادہ فضول خرچی نہ کریں توفے دیتے ہوئے یعنی روی اختیار کریں اہم فیصلے کرنے کے لئے یہ ہفتہ میں سالی ہے میرے خیال سے اتنا کافی تھا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا پروگرام زیادہ لمبا ہو جائے تو لوگ پھر تصنبی نہیں کرتے کہ اتنی دیر تک اپنا وقت جو ہے وہ سنیں لیکن میری انشاءاللہ ہر بات میں اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی آپ کے لئے یہ جن لوگوں کو ہارٹ یا شگر کا یا بیک پین کا مسئلہ ہے ان کے لئے خاص تجریز ہے دیسی لسن لے لیں کافی سارا کلو دیڑ کلو دو کلو اس کو وائٹ سرکے میں بگا دیں اور ایک دو دن کے بعد صبح نہار مو ناشتے کے ساتھ پراتھا یوز کرتے ہیں یا روٹی یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ چھ ساتھ اس کی جو ہے لسن کی پوریا کھانا شکر دیں میں کہتا ہوں آپ کو تین سے چار دن کے اندر افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا بلیڈ ٹریشر ختم ہو جائے گا آپ کی ہارڈ ڈیڈ بھی پوپر ہو جائے گی آپ کے بیک بھون کا درد بھی ختم ہو جائے گا اسے بیٹھے میں ایسا نہیں ہو جائے گی کوئی پرابلم نہیں ہوگا یہ میرا اپنا ذاتی آزمہ آہوہ نسخہ ہے تو اس طرح کے مفید نسخے بھی آپ کو دیتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا اجازت چاہتا ہوں آپ کا اچھا پاویس اللہ حافظ